ہم اپنی qualitative data کے analysis کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ analysis میں جو coding کا themes draw کرنے کا categories define کرنے کا process جو ہے اگر آپ grounded theory کے context میں سمجھتے ہیں تو اس کے میں نے آپ کو steps سمجھائے تھے اگر آپ اس theory کو استعمال نہیں کر رہے بلکہ آپ کسی اور form میں کسی اور theoretical base کے ساتھ آپ data analysis کے process میں شامل ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری categories یا بہت سارے طریقے ہیں coding کے جو literature میں ہیں میں نے ان میں سے وہ تین منتخب کیے جو عمومی طور پر لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ تینوں اب sequence میں نہیں ہیں یہ تینوں الہدہ الہدہ approaches ہیں data کو synthesize کرنے کی coding کا process تو بلکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پہلے آپ کے سامنے explain کیا تھا کہ coding کے process میں آپ transcript سامنے رکھتے ہیں اس transcript کے مختلف حصوں کو پڑھتے جاتے ہیں اور ہر حصے کو code alert کرتے جاتے ہیں بلکل وہی process ہوگا coding کا جب آپ thematic analysis کر رہے ہوتے ہیں تو آپ basically اپنے already allotted codes جو ہیں ان کو پھر آپ teams میں divide کر لیتے ہیں thematic میں basically ہے کہ آپ کا جو overall یا overarching concept ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان میں سے جو related codes ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے ایک جگہ اور ان کے لیے ایک team decide کر لینا ہے یہ team پہلے سے pre-determinment بھی ہو سکتا ہے لیکن عمومی طور پر یہ بہتر چیز یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ team emerge ہو آپ کے اس coding process کے نتیجے میں کیونکہ یہ اپنی nature میں qualitative research جو ہے یہ کسی assumptions سے نہیں start ہوتی qualitative research assumptions کو generate کرتی ہے تو آپ اس فکرے کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو اس کا implied meaning یہ ہی ہے کہ جو data میرے سامنے پڑا ہے اس data میں سے جو emerge ہوگا میں اس کو explain کروں گا نہ کہ میں اپنا کوئی pre-decided assumption جو ہے اس کے تحت اس کا analysis کروں گا تو آپ نے جو data موجود تھا اس کے اندر جو codes موجود آپ نے لگائے تھے خود ان codes کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کی connectivity کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے themes کی identification کرتے ہیں اور پھر ان themes کو آپ interpret کرتے ہیں ان کی پوری width کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے طرح کا جو analysis لوگ کرتے ہیں جس میں patterns کی identification ہوتی ہے pattern coding کا process یہ ہوتا ہے کہ آپ data میں سے شروع سے ہی جب آپ اس کی coding کے process میں داخل ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس data میں موجود similarities کو اور distinctions کو الہدہ کرنا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کی assumption پہ start کے وقت آپ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ لوگوں نے جو data دے رکھا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں matching پائی جائے گی کوئی نہ کوئی sequence اس کے اندر ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی رائے جو ہے وہ ایک جگہ پہ converge ہوتی ہوگی اگر آپ کے سوالات اس نوعیت کے ہیں جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ رائے میں convergence پائی جائے گی لوگوں کے تو آپ پھر start کرتے وقت ان recurring patterns کو identify کرنا شروع اس کا مطلب ہے جب میں آپ کو اس coding process کا حصہ بناوں گا تو میں پہلے سے code decide کرتے وقت یہ ذہن میں رکھتا ہوں کہ اسی طرح کا pattern کہیں اور بھی نظر آنا ہے اور جب وہ کہیں اور مجھے نظر آئے گا تو میں اس کا بھی code اسی طرح سے alert کروں گا تو آپ کا جو mindset ہے before reading the text which was provided by the people by the subjects ہیں آپ کے research کے انہوں نے جو data دیا آپ اس data کو اس نظر سے پڑھتے ہیں کہ آپ اس کے patterns کو آپس میں compile کر سکیں collect کر سکیں ایک جگہ پہ لاسکیں commonalities کو دیکھ سکیں data کے مختلف segments میں تاکہ آپ اس کی وضاحت کر سکیں کہ یہ ان commonalities کی base اور within commonality variation جو ہے وہ کس طرح سے exist کرتی ہے اور ایک تیسری approach جس کو آپ content analysis کہتے ہیں اس کے اندر coding process میں basically آپ predefined categories کے ساتھ جاتے ہیں عمومن ایسی تمام researches جس میں data آپ کو آپ کا کوئی life subject نہیں دے رہا تھا کوئی انسان نہیں ہوتا یا کوئی بندہ جو اس process experience کر چکا ہے وہ نہیں بلکہ آپ کا data documents کے ذریعے سے آتا ہے media content آپ کا data ہے text based data ہے آپ کے پاس جو already available ہوتا ہے اب generate نہیں ہوا کوئی کتاب ہے کوئی policies ہیں کوئی آپ کے پاس audio video programs ہیں جو recorded ہیں already تو اس کا مطب ہے وہ data آپ کے پاس already موجود تھا اب آپ اس data کے content کا analysis کرنا چاہتے ہیں to answer certain set of questions تو اس میں جو data variation ہے وہ عمومی طور پہ آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہے کیونکہ آپ جب اس research میں involved تھے تو آپ اس process کو سمجھ رہے تھے اس کے data کہاں کہاں سے ملے گا اس کی نوعیت کیا ہوگا یہ پتا تھا تو اس صورتحال میں جو categories آپ بناتے ہیں یعنی code سے theme سے categories میں جائیں گے تو وہ predefined ہے ایک طریقے سے آپ اپنے ایک predefined set of categories کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے data کی coding کرتے ہیں اب اس mindset سے effective یہ ہوتا ہے کہ at times آپ جب coding کے process میں involved ہوتے ہیں آپ کی predefined categories میں کوئی information fit نہیں آ رہی ہوتی تو آپ نے اتیار یہ کرنی ہے کہ آپ نے forcefully اس کو وہاں fit کرنے کی کوشش نہیں کرنی بلکہ آپ بہت ساری predefined categories کے ساتھ ساتھ یا themes کے ساتھ یا codes کے ساتھ آپ ان کی information کے حساب سے کوئی نئی category بھی create کر سکتے ہیں کوئی نیا theme create ہو سکتا ہے کوئی نیا code create ہو سکتا ہے یہ بہت hard and fast trick نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہونا ضروری ہو تو اس میں کر لینا چاہیے لیکن بہت generically speaking content analysis میں جو coding کا process ہے وہ predefined codes کے ساتھ predefined themes کے ساتھ predefined categories کے ساتھ start ہوتا ہے